نماز کا اعتبام بند ہو چکا تھا اس وقت یعنی عربوں کے ہاں یہ اتنی اسٹیبلشٹ ایڈیشن تھی حج کے بارے میں تو آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے کوئی تبدیلی اس کے اندر حضور میں نہیں کی چند جگہوں پر کچھ چیزیں خراب ہو گئی ہوئی تھی قرآن نے ان کو درست کیا ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے جو حج کیا ہے اس کی تفصیلات بخاری نے بیان کر دی اسی طریقے سے کیا ہے جیسے اللہ تعالی نے حج ہمیشہ جاری کر رکھا ہوا ہے تو نماز، روزہ، حج، زکاة، قربانی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع نہیں ہوئے یہ پہلے سے موجود تھے عربوں کے بارے میں بھی اپنے اس غلط تصور کی ہمیں اصلاح کر لینی چاہیے کہ وہ کوئی دین سے نواقف لوگ تھے وہ سیدنا عبراہیم علیہ السلام کے دین کے پیرو تھے اس کے بارے میں بڑی سخت تسبیت رکھتے تھے اس کے حکام پر عمل پیرا ہوتے تھے اور دنیا بھر میں اپنے آپ کو سیدنا عبراہیم علیہ السلام کی اولاد سمجھ کر مکہ کا اور قابعہ کا مطولی سمجھتے تھے اور ان کے لئے مذہبی خدمات انجام دیتے تھے تو یہ صورت نہیں ہے دین پہلے سے جیسے موجود تھا اس کو پھر مسلمانوں پر لازم کرنے کا کام یہ بعد میں الوقتہ انجام پایا لوگ جن چیزوں کو بھول بیٹھے ہوئے تھے ان کو یاد دہانی کرا دی گئی جیسے آج کے زمانے میں ہم آدمیوں کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو تم نے کبھی غور کیا اس بات کے پر اپنے زکاة بھی دینی ہے تو آپ جاہر ہے کہ وہ اگر نہیں دیتا رہا تو وہ متعارف تو ہے واقف تو ہے پوری طرح کہ زکاة کیا چیز ہے واقف ہے البتہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک آدمی کو سوال کر لے آپ سے تو آپ اس کی مزید وضاعت کرنے اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں جنہوں ترطیب کے بارے میں جو عام غلط فہمی ہوئی ہے اس کی کوئی ترطیب ایسی نہیں تھی یہ ترطیب دینے کا کام پہلی مرکبہ سید نابو بکر صدیق نے کیا یا کسی اور نے کیا ایسا نہیں قرآن مجید بالکل ترطیب دے دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترطیب دے دیا گیا تھا اسی ترطیب سے تھا جیسے آپ ہمارے پاس موجود ہے اس کی اشارت کا کام ان خلفاء نے کیا ہے یعنی اس کے نسخے تیار کرانے اس کی کتابت کرانی ظاہر ہے کہ یہ کام تو مسلسل ہوتا رہے گا اس کو لوگوں نے اس معنی میں لے لیا اسی وجہ سے قرآن نے خود اس کو بیان کر دیا ہے کہ یہ سارا کام اللہ تعالیٰ کی برائرہ اس نگرانی میں ہوا ہے اور حضور کے آخری جو سال ہے وفات کا اس پر مقبل کر لیا گیا قرآن مجید جو ہے یہ جو اس کے گروپس ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی کے ترطیب دیے ہوئے ہیں یعنی اس کی صورت یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کے یہ گروپس کہیں ہم نے خود کوئی ترطیب دے لی ہے اللہ تعالیٰ نے جب اس کو ترطیب حصر دریافت کی ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ سائنسی علوم حقائق کو دریافت کرتے ہیں ایجاد نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دنیا میں قوانین موجود ہوتے ہیں آپ غور کرتے ہیں دریافتیں ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ قرآن مجید کو جس طرح سے ساتوں گروپ کے اندر اگر آپ پر برک لگا دیتے تو ہر آدمی متنبع ہو جاتا کہ یہاں سے اب دوسرا گروپ شروع ہو رہا ہے اس طرح نہیں لکھا گیا اب تو صورتیار یہ ہے کہ ایک صورت جب ختم ہوتی ہے تو ایسا نہیں کیا جاتا کہ میں صفحے سے شروع کر لیا گیا بلکہ نہیں سے شروع ہو جاتی جہاں سے آپ نے اس کو کیا ہے تو اس وجہ سے یہ جتنے بھی گروپ ہیں ان کو دریافت کرنے میں کچھ پر ضرور لگا ہے لیکن حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کے اللہ کے پیغمبر کے مرتب کرتا قرآن کے گروپ ہیں یعنی اس کو ہم دریافت کرتے ہیں اس کو ہم نکال لیتے ہیں اور پھر یہ جائزہ دیتے ہیں کہ ان کے اندر کیا حقائق ہے جو ہمارے سامنے بیان کیے گئے ہیں قرآن مجید سے جو پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں جب ہم قرآن کا ذکر کرتے ہیں اس کے مطلب یہ نہیں کون نامکمل کتابیں تھیں یہ بھی ایک غلط تصور ہے جو ہمارے ہاں عام ہو گیا ہے کہ قرآن مجید کے علاوہ باقی کتابیں نامکمل کتابیں ہیں یا پہلے دین نامکمل تھا ایسی کوئی چیز نہیں ہے دین کو آپ پہلے سمجھ لیے کیا ہے ایمان و اخلاق کے بارے میں جو اصل دین ہے ہر پیغمبر کو وہی بات دی گئی جو رسول اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے یعنی اللہ پر ایمان پرشتوں پر ایمان کتابوں پر ایمان نبیوں پر ایمان اس کے بارے میں سیدنا آدم علیہ السلام اس کے زبانے سے لے کر رسول اللہ کے زبانے تک کوئی فرق پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ مکمل رہا ہے ہمیشہ اخلاقیات بنیادی اخلاقیات جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب تباہ پیغمبروں کے ہیں یقصر ہیں وہ تورات میں بھی وہی ہیں وہ انجیل میں بھی وہی ہیں وہ قدیم صحیفوں میں بھی وہی ہیں جو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی وہی ہیں اس کے بعد ہے قانون اور شریعت قانون اور شریعت میں مکمل نامکمل کی بحث نہیں ہے بلکہ بحث یہ ہے کہ زمانے اور حالات کے لحاظ سے دی گئی یعنی اگر مثال کے طور پر قبائلی تمدن کا زمانہ ہے تو اس میں شریعت کے حقام مختلف ہوں گے قانون مختلف ہوگا آج کے زمانے میں بھی یہی ہوتا ہے آپ دیکھیں ہماری جو پارلیمنٹ ہے اس کی سب سے بڑی صفت بھی بیان کی جاتی ہے کہ وہ مسلسل قانون سازی کرتی رہے کیوں کیا وجہ ہے بدلتے ہوئے حالات میں آپ قانون میں ترامی مرتبہ یورات کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالی نے جو قانون دیا انسانوں کو وہ قبائلی تمدن میں اس کے لحاظ سے دیا پھر اس کے بعد جب زرعاتی تمدن پہلا ہوا تو اس کے لحاظ سے دیا پھر منظم اسٹریٹس اور تہذیبوں کا زمانہ آیا ہے تو اس کے لحاظ سے دے دیا تو اس کو خود اللہ تعالی نے بیان کر دیا ہے کہ قانون میں قدیلی کی گئی ہے اور ہر دور کے لیے جو قانون دیا گیا وہ ضرورتوں کو کافی حد تک پوری کرتا تھا اور مکمل کا کیا مطلب اللہ تعالی نے اگر ان معاملے میں آپ سمجھتے ہیں کوئی مکمل قانون دیا تھا کہ ہر زندگی کے معاملے میں قانون دے دیا تھا تو یہ طریقہ اللہ نے کبھی بھی اختیار نہیں کیا آپ بھی اختیار نہیں کیا یعنی ان معاملات میں جن میں اللہ تعالی نے انسان کو غلطی سے بچانا تھا یا انسان کے پاس صحیح نتیجہ تک پہنچنے کے لیے کوئی بنیاد نہیں تھی صرف انہیں میں قانون دیا گیا ہے اور وہ قانون ہر پہمبر کو اس کی ضرورتوں کے لحاظ سے پورا دے دیا گیا تھا اس وجہ سے مکمل نامکمل کا سوال نہیں غلط فہمی کہاں سے ہوئی ہے غلط فہمی اصل میں قرآن مجید کی ایک آیت سے ہوئی ہے جس میں ایک آگیا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے دین نامکمل تو اب مکمل ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے بعد جب دین دینا شروع کیا تو فرمایا آج وہ پائے تکمیل کو پہنچ گے جیسے مثال کے طور پر ہم ایک ورکشاپ کریں اور یہ کہیں کہ جی اس ورکشاپ کی پدا ہوئی تھی اب یہ پائے تکمیل کو پہنچ گئی تو یہ اس معنی میں ہے اس معنی میں نہیں ہے کہ پہلے دین نامکمل تھا اب وہ مکمل ہو گیا ہے دین ہمیشہ سے مکمل ہی رہا ہے یعنی جتنا دینا تھا اللہ نے اتنا ہی دیا ہے اور اسی لحاظ سے دیا پہلی بات تو آپ نے نس کے بارے میں پوچھئی ہے دیکھئی بات یہ ہے میں نے ابھی آپ سے از کیا کہ قرار مجید کی نویت یہ نہیں ہے کہ ایک آپ کو قانون بنا کر اس کو ترطیب کے ساتھ لکھ کر آپ کے ہاتھ میں پکلا دیا ہے وہ قانون کی کتاب نہیں ہے ایک پیغمبر کے پورے دور کی سرگزشت ہے یعنی کم و بیش بائیس تائیس سال پر پھیلا ہوا وہ پورا دور ہے جس میں اللہ کے ایک پیغمبر نے انذار کیا ہے اپنی قوم پر غجت تمام کی ہے حق اس پر واضح کیا ہے پھر وہ عذاب اور ثواب کے مرحلے سے گزری ہے یہ ساری جو سرگزشت ہے اس کے دوران میں کچھ ہدایات اور کچھ قوانین دیے گئے ہیں اس میں ایسا ہوا ہے کہ بعض موقعوں کے اوپر ایک قائدہ قانون بنایا گیا تاکہ لوگ تیار ہو جائیں اصل قانون کو لینے کے لیے اور پھر اس کے بعد اصل قانون دے دیا گیا یہ کوئی چار یا پانچ معاملات ہیں جن میں ایسا کیا گیا ہے بعض موقعوں کے اوپر یہ ہے کہ لوگوں کی اصلاح کے لیے ایک ذابطہ بنایا گیا ہو گئی تو پھر اس کو ختم کر لیا گیا جیسے اس کی بڑی نفیس مثال یہ ہے کہ بہت سے لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے تھے اور آ کر کہتے تھے ہم نے ذرا علیہ دگی میں بات کرنی ہے آپ سے اچھا بات تو علیہ دگی میں ہو گئی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن اصل میں وہ اشرار اور منافقین ہوتے تھے باہر جا کر وہ بات کو کچھ سے کچھ میں آ کے بیان کر دیتے اس سے بہت فتنہ پیدا ہونا شروع ہوا تو اللہ تعالی نے کہا کہ اب جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ دگی میں بات کرنا چاہے گا وہ اس سے پہلے کچھ نہ کچھ صدقہ دے گا تو یہ لوگ کیونکہ انتہائی بخیل تھے تو معلوم تھا کہ ہم مال خط کر کے یہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہو گئے تو یہ قرآن نے کہا اس کے بعد فوراً بعد آئیت یہ ہے کہ آج فقت ہو یعنی تمہیں یہ حکم بھاری لگا مقصود اصلاحات ہی ہم اس کو ختم کرنا ہے تو یہ چیز ہے جس کو نسخ سے تعبیر کیا جاتا ہے یہ ان معاملات میں ہوا ہی نہیں ہے جن میں آپ کو کوئی مستقل حکم دینا مقصود ہے یا اس طرح کا کوئی معاملہ کرنا مقصود ہے تیار کیا لوگوں کو اس کے بعد اللہ تعالی نے اصل قانون ناجل کر دیا آپ دیکھیں یہ بدکاری کی سزا کے بارے میں کیا ہوا ہے یعنی پہلے مرحلے میں کیونکہ کہبہ عورتوں بھی موجود تھی وہاں تھے اور اس طرح کے دوسرے بھی جرائم تھے تو یہ کہا گیا کہ ان کو گھروں کے بند کر دیا جائے ان کا فیصلہ ہم بعد میں کریں گے پھر قانون نازل ہو گیا بس معاملہ ختم ہو گیا تو پہلے مرحلے میں جب آپ عملی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے ہی کریں گے تو نسخ کا معاملہ اس طرح کا ہے چار پانچ مواقع ہیں جن میں یہ چیز ہوئی ہے لوگوں نے اس کو بہت پھیلا بھی دیا اور اس کی نویت بھی وہ نہیں سمجھے جب آپ کسی معاشرے میں کوئی قانون نافذ کرتے ہیں تو اسی طرح کریں گے موجودہ زمانے میں بھی آپ کو یہی کرنا پڑے گا آپ قانون نافذ کرتے ہیں تو بعض وقت معاشرے کو تیار کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ دیکھئے نا ہمارے یہ شادی بیعہ کا قانون ہے یہ نافذ کر دیا گیا ہے لیکن سوسائیٹی اس کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہے تو اللہ تعالی نے ہم کو یہ تعلیم دی اس ذریعے سے کہ معاشرے کی تیار کرو ورنہ قانون کی مٹی پلید ہو جائے گی اس کا کوئی حسن باقی نہیں رہے گا اور لوگ اس قانون کی عزت اور اس کا اقرام کرنے چھوڑ دیں گے اس قانون کے لئے سوسائیٹی کو تیار کرنے پہلے تیار کرنے کے جو قوانین ہے وہ ظاہر ہے کہ پہلے مرلے میں ہوں گے جب تیار ہو جائے گا معاشرہ تو براصل قانون نافذ کر دیا جائے یہ طریقہ اختیار کیا گیا آیات جن کا آپ نے بتایا کہ ایک خاص پس منظر ہوتا ہے تو دیکھئے قرآن مجید ہو یا کوئی اور چیز ہو جب آپ معاشرے سے مخاطب ہوتے ہیں تو کوئی چیز پس منظر کے بیار نہیں ہوتی میں آج بھی اگر گفتگو کروں گا تو ایک پس منظر ہوگا جس میں گفتگو کروں گا آپ اس پس منظر کو سمجھتے ہیں پھر بہت آسانی سے جان لیتے ہیں کہ اس میں کیا بات آپ کے لئے ایک قانون کی حیثیت رکھتی ہے اور کیا بات حیثی ہے کہ جو اس خاص پس منظر سے متعلقی یعنی اس کو جاننے میں کوئی دکت نہیں ہوتی یہی معاملہ قرآن میں ہوتا ہے ہم جب قرآن مجید کا بتعلق کرتے ہیں تو بہت آسانی کے ساتھ آپ پہ مثال لیں میں آپ پہلنی آیتوں کے پیچھے آگے سے آیات پڑھ کے بتا دوں گا کہ دیکھئے یہ پس منظر ہے اس کا اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ یہ آپ تک پہنچتی ہے جا نہیں پہنچتی ہے دو منٹ لگتے ہیں اس کو فیصلہ کرنے کے لیے ہوتا کیا ہے ہوتا ہے یہ کہ قرآن کے سیاق سباق پونٹچتے رکھ کے آیت ہم پڑھی نہیں رہے ہوتے ہم اس کو نکال لیتے ہیں وہاں سے اور نکال کر پڑھنا شروع کرنے اس کے دیکھیں ایک بڑی سادہ مثال ہے قرآن مجید میں ایک مقام پر ہی بیان کیا گیا ہے کہ لا يمسوح اللہ المتحرون اس قرآن کو پاکیزہ لوگ ہی چھوٹے ہیں سادہ ترجمہ آپ کریں تو یہ ہوگا اس کا اب ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے آپ تفسیر کوئی نکالیں آپ اس آیت کو جہاں یہ ہے وہاں پڑھیں جن سورت نکال لیں اور پھر پڑھیں گے وہاں کیا بات ہے تو وہاں مسئلہ یہ زیر بحث ہے کہ قرآن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن جنوں کا الہام ہے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ جب آسمان سے لازم ہوتا ہے تو پاکیزہ فرشتوں کے علاوہ اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا تھا دیکھیں گے نا اس میں وضو کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے پس منظر کا مطلب یہ ہے کہ آیت کو اس کے سیاق میں رکھ کے دیکھیں گے کانٹیکس میں رکھ کے دیکھیں گے اب وضو کرنا یہ ایک الگ بات ہے لیکن اس آیت اس کو کوئی تعلق نہیں ہے یہ آیت تو یہ بیان کر رہی ہے کہ قرآن بالکل محفوظ آتا ہے کسی جن کے لئے کسی دوسری مخلوق کے لئے اس میں دخل اندازی کا کوئی موقع نہیں ہوتا یہ بات اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے تو اس کی نویتی ہوتی ہے یہ جو آپ نے سورہ رحمان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے دیکھئے قرآن عدب کی زبان میں ہے عدب کی زبان میں تو بعض اوقات آپ نے اچھی شاعری اچھی عدب کا اگر مطالعہ کیا ہے تو اس میں یہ کی بسرہ بار بار بعض اوقات دھرائے جاتا ہے اس سے ایک خاص فضاء پیدا ہوتی ہے اور قرآن کوئی فلسفے کی کتاب نہیں ہے یا تاریخ کی کتاب نہیں ہے بلکہ وہ انسانوں کو جنگ جوڑنے والی کتاب ہے تو سورہ رحمان میں جب وہ آیت مختلف پہنویں سے بار بار آتی ہے تو ہر جگہ ایک نیا منظر نئی خطورتی اور نیا حسن لے کر آتی ہے بشرت ہے کہ آدمی اس کی زبان سے اس کے عدب سے واقف ہو تو یہ تو آپ اقبال میں دیکھیں آپ غالب کے ہاں دیکھیں آپ اور بڑے لوگوں کے ہاں دیکھیں آپ کو اس طرح کی بہت سی چیزیں مل جائیں گی جس کے اندر ایک بات کو بعض اوقت دھریا جاتا ہے خود اقبال جیسے شاعر نے داد دی ہے سورہ رحمانی کو آہنگ میں یکتہ صفت سورہ رحمان اس کے آہنگ کو آپ عدد کے پہلے سے جب دیکھتے ہیں تو وہ بڑی دے مثال چیز ہے دیکھیں جی آپ دنیا کے کسی علم کا بھی اگر جائے گا لے تو اس میں جو اس علم کے محققین ہوتے ہیں بڑے بڑے ماہرین ہوتے ہیں وہ تحقیق کرتے ہیں آراء قائم کرتے ہیں کسی ٹکسٹ کو پڑھنا ہے تو اس کے بارے میں تحقیق کر کے آراء قائم کرتے ہیں آپ قرآن کو الگ رکھ دیجئے اگر آپ غالب پلیں اقبال کو لے لیں تو ان کی بھی آپ کو دو تین چار انٹرپٹیشن کرنے والے لوگ مل جائیں گے لیکن تمام علوم میں ایسے ہوتا ہے کہ دو تین چار غیر معمولی تعبیرات ہوتی ہیں عام طور پر قرآن کے بارے میں بھی ایسے ہی ہیں اگر آپ قرآن مجید کی تعبیروں کی تاریخ پڑھیں یعنی جس طریقے سے لوگوں نے ان کو سمجھا ہے تو بڑی آسانی کے ساتھ تین چار نمائندہ تعبیر منتخب کر سکتے ہیں میرے نزدیک کے جو بڑی خانیہ وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کو اور عام لوگوں کو خاص طور پر ایڈوکیٹ کرنے کا کوئی کام نہیں ہوتا ہر آدمی جو کوئی دین کا تھوڑا بہت فہم حاصل کر لیتا ہے وہ اصل میں واضح تبلیغ کا کام کرتا ہے آپ اگر ایڈوکیٹ کریں تو بڑی آسانی سے ان تین چار تعبیروں کا آپ انٹرڈکشن کرا سکتے ہیں آپ بکا سکتے ہیں یہ کیسے ہوئی ہیں ان کے پس منظر کیا ہے ان میں کیسے سمجھا جاتا ہے اور بڑی آسانی سے ایک عام آدمی فیصلہ کر لگا کون سی بات جو ہے وہ زیادہ قوی ہے کون سی بات کمزور ہے اور یہ فیصلہ کرنے کے لیے ایک کومن مین کی سطح پر اس کو کوئی پنتالیس سال کی دلدہ جہد نہیں کرنی پڑتی یعنی میں ابھی ڈاکٹر فرد موظم سادہ اس وقت بات کر رہا تھا کہ پورا اسلام پوری تعبیرات کے ساتھ ہن نفی شافعی مال کی فقہ کی ہو علم کلام کی ہو کوئی ہو یعنی پورا کا پورا اسلام اگر کسی ذہین آدمی کو اچھے سمجھدار آدمی کو پڑھنا ہو سمجھنا ہو ایک سال چاہیے صرف ایک سال کے عرصے میں میں نے ایک مرتبہ عرباب ایک بار میں سے بعض ذمہ دار لوگوں کو یہ کہا تھا کہ اگر آپ ایک سال کے لیے وقفہ دے دیں اپنی تعلیم میں مثال کے طور پر آپ کہیں کہ ایف 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 ایسی کے بعد یہ زمانے میں دن لوگ فوجی ٹریننگ پائیں گے سال بڑھ گی تو آپ یہ کہہ دیں کہ اس عرصے کے دوران میں پوری قوم کے جو بچے ہیں ان کو اسلام کی تعلیم دی جائے گی اور اسلام کی تعلیم کے بارے نہیں میرے نکتہ نظر سے یا آپ کے نکتہ نظر سے نہیں جون مائندہ نکتہ نظر چار پانک موجود ہیں سارے ہی پر آئے جا سکتے ہیں تو قرآن میں بھی یہی کام کیا جا سکتا ہے چونکہ یہ کام نہیں ہوتا تو اس کے بعد ایک عام آدمی تنفیجن کے مقام پر کڑا وہ ایڈوکیٹ ہوا ہی نہیں ہے آپ ڈاکٹر صاحبوں کو اگر کہنا کہ وہ کسی سرجری کے کسی فن کے بارے میں کوئی گفتبو فرمائیں تو وہ آپ کو ایک منعان سے بتا جیں گے یہ چار یا پانچ نکتہ نظر ہیں یہ ان کے دلائے میں فصلہ کر لیجئے اس کے بارے میں کبھی ہم نے اس طرح اپنی قوم کا ایڈوکیٹی نہیں کیا ہم تو اگر میں مولد بن کے نکلتے ہیں اپنے نکتہ نظر کو پوری قوت سے بیان کرتے ہیں دوسروں کو دو چار گالیاں ارشاد فرماتے ہیں اور اس کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں تو ایڈوکیشن کا طریقہ اگر ہم اختیار کریں تو یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے بڑی آسانی سے اس کو سمجھائے جا سکتا ہے اور آپ کو بتایا جا سکتا ہے دیکھئے یہ روایت کے ذریعے سے تفسیر کرنے والے اس کو ایسے لے رہے ہیں فلان اکتہ نظر کے لوگ اس کو اس طریقے سے لے رہے ہیں ان کے دلائے لیے ہیں دوسروں کے دلائے لیے ہیں بہت آسانی کے ساتھ آپ اپنیشیٹ کرنے ہیں کوئی مشکل نہیں اب عام موجودہ حالات میں آپ کیا کریں اس کا بڑا سادھا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت قرآن مجید کی جو انٹرکٹیشن بھی ہوئی ہے آپ کے پاس اس کے نمائندہ لوگ کون سے ہیں اردو زبان کے کارئین کے لیے اس سے زیادہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہو سکتی کہ دنیا کا بہترین کام قرآن مجید پر اردو میں ہوا ہے یعنی اس وقت عربی زبان میں بھی اس پائے کا کام نہیں ہوا جس پائے کا کام اردو میں ہو گیا ہے آپ اگر یہاں نمائندہ لوگوں کو منتخب کریں تو تین چار تفسیریں ہیں قرآن مجید کی جو بالکل ایک ایک مقتبہ فکر کی نمائندگی کرتی ہے ان کو آپ سامنے رکھ لیں اور تاول تنسل لے کر روزانہ دو یا چار آیتیں پڑھنا شروع کریں ایک سال میں قرآن ختم جاتا ہے کموں بیش اور آپ تینوں چاروں نقطہ نظر سے واقع ہو جائیں گے اور آسانی سے فیصلہ کر لیں تو یہ آسان ترین طریقہ ہے جو آپ آج بھی کر میرا خیال ہے باقی سال علوم جو آپ ایسے ہی کرتے ہیں اور کوئی طریقہ نہیں یعنی اب اللہ تعالی براہ راست تو آ کے نہیں بتائیں گے کہ میری اس قرآن کی آیت کا مطلب یہ ہے محققین کام کریں گے ایسے ہی آپ ان میں سے انتخاب کریں جو قرآن مجید میں احکام دیئے ہیں وہ احکام اس عہد کے مسلمانوں ہی کو دیئے ہیں جتنے بھی ہیں روزہ کا حکم بھی انہی کو دیا گیا اور کتال کا حکم بھی انہی کو دیا گیا اور یہود و نصارہ کے بارے میں بھی یہ حکم انہی کو دیا گیا جب یہ حکم انہی کو دیا گیا تو اس کے بعد بتایا گیا آگے جب آپ نے اس کو اس کے پورے کانٹیکس میں رکھ کے دیکھا کہ اس حکم کی کیا نویت ہے تو یہود و نصارہ کے بارے میں جہاں حکم دیا گیا ہے اس کے اوپر کی آیات پڑھئے تو اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو یہودی اور نصرانی اس وقت تمہارے سامنے موجود ہیں ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا گیا ہے ایک رسول نے ان کو خدا کا پیغام پہنچایا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی محلت دی کہ یہ بات کو سمجھ لیں انہوں نے جانتے بوچتے انکار کر دیا ہے ہدایت ان پر آخری درجہ میں واضح کر دی گئی ہے ان کی زبان میں واضح کر دی گئی ہے ان کے سوالوں کا جواب دے دیا گیا ہے اب یہ یہودی اور نصرانی اگرچہ تمہارے رشتہ دار بھی ہیں دوست بھی ہیں ان سے تمہاری محل ملاقات بھی ہیں لیکن ان کے ساتھ اب یہ تعلق نہیں رکھنا اور دولوں پر آل افلام ہے آل یہود ان نصارہ دولوں پر ہے تو آنا تونی پر تھا جن کے بائن دعن کیا گیا تو اس سیاق میں یہ ساری بات آئی ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم اس سارے سیاقوں سے بات میں کندر سے اس بات کو نکان لیتے ہیں جب یہ بات روزوں کے بارے میں کہی گئی ہے تو خود قرآن نے بیان کر دیا کہ مسلمانوں یہ روزیں ایک عبدی شریعت کے طور پر تم پر لازم کیے گئے ہیں کوئی نئے آج تم پر نہیں کیے گئے تم سے پہلوں پر بھی یہی نازم کیے گئے تھے تو یہ گویب بتا دیا کہ اس کی نویت ایک عبدی حکم کی ہے اس میں بتا دیا کہ ایک مخصوص قوم ہے جو مخاطب ہے مثلا آپ یہ دیکھئے کہ سورہ انفال میں جنگ اہد پر تفسرہ ہو رہا ہے تو وہ جنگ اہد پر تفسرہ ہے جنگ انہیں سپریسپ پر تو نہیں اس کو تو نہیں نانا ہے اس میں کیا غلطی ہوئی تھی دیکھا جائے گا مسلمانوں نے کس طرح درے کو چھوڑ دیا تھا اس کا جائزہ لیا جائے گا اس غلطی پر ان کو کیا تنبیت ہے کہ اس کو دیکھا جائے گا اور اس کا میسیج کیا ہوگا اس کے اندر سے نسج یہ ہمیں مل جائے گا کہ جب کبھی بھی کسی موقع کے اوپر آپ کو کوئی حکم دیا جاتا ہے جنگ کے میدان میں تو آدمی کو اپنا مہرچہ چھوڑنا نہیں چاہیے لیکن اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ جی اس میں جو درے کے بارے میں حکم دیا گیا ہے اصل میں درے ہی کو چھوڑنا منع ہوگا تو یہ وہ چیز ہے جو عبدی نہیں رہتی تو قرآن مجید کی اس آیت جب آپ اس کے اندر رکھ کے دیکھنا تو بلکل واقع ہو جاتا ہے کہ کیا چیز بہار آئے گئی ہے اور کیا چیز عبدی نویت اختیار کر گئی ہے اس میں کوئی قطم کسی درجہ کا عبام نہیں ہوتا کوئی مثال آپ لے لیجئے یہ آیت آپ خود قرآن مجید میں نکال لیے یہ تتہ حضر یحود ورن نصارہ جو ہے اس کے پیچھے ایک پورا کا پورا کلام ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ مسئلہ کیا ہوا ہے کیسے حق واضح کیا گیا ہے سوال یہ ہے کہ یہ جو پیچھے ساری بات بیان ہو رہی ہے جس کی وجہ سے اب یہ حکم دیا جا رہا ہے وہ حق ہو گیا ہے یعنی ہم نے بھی یہود ورن نصارہ پر ایسے حق واضح کر دیئے ہم نے بھی پیغمبرانہ طریقے سے دعوت ان تک پہنچا دیئے ہم نے بھی ان کے سارے اعتراضات کا جواب دے دیئے اور ہم بھی سینے پر ہاتھ رکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان یہود ورن نصارہ کو حق بالکل معلوم ہو چکا اس کے باوجود یہ انکار کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں تو وہاں پیچھے یہ بکا رہے ہیں کہ ان پر بات واضح ہو گئی یہ اس سے پہلے انتظار کر رہے تھے ان کے پاس ان کے پیغمبروں کی بتائی ہوئی تعلیم موجود تھی پھر رسول اللہ نے آکے ان کو بات بکائی ہے ان کے سوالوں کا جواب دیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے آیاتِ بیانات دکھائی ہے یہ سب کچھ کے باوجود یہ دشمنی پر اڑے ہوئے ہیں اور اب یہ دردر ہٹ درمی کروئے ہیں اختیار کر رہے ہیں یہ پس منظر ہے جس میں یہ بات کہی تو جب آپ کو قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ ان پر قتال فرض کر دیا گیا ہے تو اس کو بھی دیکھیں کہ وہ کس پس منظر میں کہا گیا ہے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کو گھروں سے نکال دیا گیا تھا یہ وہ مظلوم ہیں کہ جن کے ساتھ یہ زیادتی کی گئی تھی اب جب ان کو ایک ریاست حاصل ہو گئی ہے تو اللہ نے ان کو اذن دے دیا ہے کہ یہ جائیں اور جا کر قتال کریں اور ان پر اب یہ قتال فرض کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جس پس منظر میں وہ ظلم ہوا ہے جس جگہ پر ہوا ہے وہ سب کچھ کے لحاظ سے حکم کو بیان کیا جائے گا تو سیاک اور سباک اس کو واضح کر دیتے ہیں ایسا نہیں ہوں کہ ہم اٹھیں گے اور اٹھ کر یہ کہیں گے کہ یہ وہاں رہ گیا ہے اور یہ کہیں اور رہ گیا ہے اس کو پوری طرح اس کے سیاک اور سباک کنتکس میں رکھ کے بتا دیں گے کہ جناب اس حکم کی نویت یہ ہے یہ اس کی نویت ہے آپ یہ دیکھئے کہ ایک ایک حکم کو اگر آپ لے لیں تو ہر حکم آپ کو یہ بتا جائے گا کہ یہ کس جگہ پر بیان کیا جا رہا ہے سورہ توبہ ہی کو پڑھ لیجئے ایک قدم اوپر آپ کو یہ بتا جا رہا ہے کہ مشرقین کے لئے اب موت کے سوا کوئی رستہ نہیں ہے دو آیتیں نیچے بتا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کے بارے میں یہ معاملہ نہیں ہو تو اس کے وجود اور اس بات بتا جا رہا ہے پھر یہ بتا جا رہا ہے کہ انہیں اہل کتاب کے ساتھ کیوں نہیں ہوگا اس کی تین وجہیں گیان کی ہیں وہاں پہ تو آپ ان سب بجو کو نغرم داز کر کے صرف اہل کتاب دیکھ لیں اور اس کے بعد دنیا میں جا اہل کتاب ہیں ان کے ساتھ مان بلکہ یہاں تک ہے کہ جو اہل کتاب قرآن کے مخاطب ہیں یہ مشرقی عیسائیت کے اور مشرقی یہودیت کے اہل کتاب ہیں جو مغربی عیسائیت اور مغربی یہودیت بہت کل لوگ اس سے واقف ہیں یہ وہ اپنے قانون اصول میں مختلف ہے مثلا مغربی عیسائیت میں کفارے کا عقیدہ پایا جاتا ہے مشرقی عیسائیت میں نہیں پایا جاتا ہے قرآن مجید خالی ہے بالکل اس سے آپ پورا قرآن پڑھ لیں وہاں کے اہل کتاب جو ہیں ان کے کفارے کا عقیدہ نہیں پایا جاتا اچھا شریعت ختم کر دی ہے موجودہ مغربی عیسائیت میں مشرقی عیسائیت جو تھی مستوری عیسائیت کی ان کے شریعت ختم نہیں کی گئی تو قوم مختلف ہے ان کے عقائد مختلف ہے ان کے نظریات مختلف ہیں اس کو سمجھے بغیر کیسے گفتگی جا سکتی ہے ان کے بارے میں ہو نہیں سکتی ہے دیکھئے یہ جو آیتوں کے اوپر کہیں نین لکھا ہوتا ہے کہیں سواد لکھا ہوتا ہے کہیں سواد لام یہ لکھا ہوتا ہے یہ قرآن کا کوئی حصہ نہیں ہے یہ پرانی پنکیوشن ہے یعنی موجودہ زبانے میں آپ پنکیوشن کے لیے کومہ کولن فل سٹاپ یہ استعمال کرتے ہیں تو یہ جو سمبل ہیں یہ لوگوں نے قرآن پڑھنے والوں کے لیے جیسے آپ پنکیوٹ کرتے ہیں کسی عبارت کو تو پنکیوشن کے طور پر لگائے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہاں رک جانا چاہیے یہاں اگر آپ نے جملے کو آگے ملا دیا تو اس کے مفہوم میں خرابی پیدا ہو جائے گی تو چونکہ ایسے لوگ جو عربی نہیں جانتے ان کو بھی قرآن پڑھنا ہوتا ہے تو یہ تیسری صدی میں یہ اوقاف لگائے گئے ان کو اوقاف کہتے ہیں یہ پنکیوشن ہے یہ کوئی نہ خدا کے نازل کرتا ہے نہ رسول اللہ کے لگائے ہوئے ہیں اور ان میں آپ چاہیں تو تبدیلی کر لیں چنانچہ آپ کا جو قرآن ہے یہاں جو چھپتا ہے اس میں یہ اور ہوتے ہیں جو براکش بگرہ میں چھاپتے ہیں اس میں بلکل اور ہیں اور جو سعودی عرب سے اب چھپتے آرہا ہے اس میں بلکل اور ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر علاقے کے لوگ اپنے اپنے سندل اس میں تیار کر لیتے ہیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ مجیدہ زمانے میں جو پنکیوشن اد ایجاد ہو گئی ہے قوم فلسٹاپ کی آپ وہ اختیار کر لیں یعنی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی الف لام میم کا مطلب ہے کہ یہ سورہ الف لام میم ہے اس کا نام یہی ہے جو اللہ نے نام رکھا ہے سورہ بکرہ کا نام سورہ بکرہ اللہ کا رکھا ہوا نہیں ہے یہ تو صحابہ اکرام نے اس سورہ کے بارے میں شروع شروع میں یہ گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ بھئی یہ وہ جو سورہ ہے جس میں وہ گائے والا واقعہ آیا ہے تو یہ جملہ آہستہ آہستہ بولتے بولتے اس کا نام سورہ بکرہ ہو گیا چنانچہ بہت سے آپ کو قرآن مجید ملیں گے دوسری جگہوں کے جن میں سورتوں کے یہ نام نہیں ہے مثال کے طور پر آپ کے قرآن میں جو ہندوستان میں ہے سورہ ستروی سورہ کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے عرب میں جو قرآن چکتا ہے اس میں ستروی سورہ کا نام سورہ اسرہ ہے آپ کے ہیں جو قرآن چکتا ہے اس میں ایک سورہ کا نام سورہ دہر ہے جو عرب میں قرآن چکتا ہے اس میں سورہ کا نام سورہ کی انسان ہے تو یہ کیا ہے یہ لوگوں نے رکھ لی ہے نام اللہ تعالیٰ کے جو رکھے ہوئے نام ہے سورتوں کے جو رکھے ہیں جن سورتوں کے انہوں نے وہ یہ حروف مقتعات ہے پہلی بات یہ یہ کس بنیاد پر رکھنے ہیں جو عربی زبان ہے اس کا رسم الخط قدیم عبرانی حبری رسم الخط ہے اور قدیم حبری رسم الخط میں جو الفیبٹس ہیں حروف ہیں یہ اصل میں چیزوں کے نام ہیں جیسے مثال کے طور پر جو نون ہے تو یہ مچھلی کا نام ہے اور مچھلی کی شکلی میں لکھا جاتا تھا تو یہ تمام حروف کے معنی ہے یعنی علف دعا یہ گائے کے سر کی شکل میں لکھا جاتا تھا اسی طریقے سے مین پانی کی لہر کی شکل میں لکھا جاتا تھا اب یہ چینی وغیرہ مختلف جو زبانے ہیں ان میں اسی طریقے سے چیزوں کی تصویروں بنا کر حروف بیان کیا جاتے ہیں انہی کے بعد میں یہ جو آپ کہتے ہیں نا جیسے جیم ہے آپ کا تو یہ اصل میں قدیم عبرانی میں جیمل ہے جیمل کہتے ہیں اونٹ کو تو جیم جو تھا دلکل اونٹ کی شکل میں بنایا جاتا تھا یعنی اس طریقے سے رسم الخط بیولپ ہوا ہے تو یہ اسی سے اس کے نام رکھ لی ہے تو دیکھیں جس صورت میں حضرت یونس کے مچھلی کے پیت میں جانے کا ذکرہ اس کا نام ہے صورہ نون وہ نون کیونکہ بالکل اسی طرح ہے تو یہ حروف جو ہے یہ صورتوں کے نام ہے اور نام رکھے گئے ہیں کسی بازے اس طرح کی مناسبت کی بنیادت کے اوپر یہ اللہ تعالی رکھتے ہیں ہونے والی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں مگر عمونی رائے یہ بھی ہے کہ تمام پچھلی کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے اب ان کتابوں کو پڑھنا گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے جی کہ ان کتابوں میں تھوڑا بہت رد و بدل ہوا ہے لیکن یہ بہت معمولی ہے یعنی یہ صرف چند مقامات ہیں جن پر اس طرح کا رد و بدل ہوا ہے تو ان کو قرآن کی روشنی میں پڑھنا چاہیے قرآن اس رد و بدل کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہے ورنہ یہ خدا کی کتابیں ہیں ان کے اندر بڑی روشنی ہیں میں آپ سیلس کرتا ہوں کہ تورات میں جس شاندار طریقے سے توحید بیان ہوئی ہے کوئی جواب نہیں ہے اس کا دین کی حکمت جس طرح انجیل میں سیدنا مسیح علیہ السلام نے بیان کیا اس سے آدمی کی روح تازہ ہو جاتی ہے قرآن جگہ جگہ ان کا حوالہ دیتا ہے قرآن کوٹ کرتا ہے باقاعدہ قرآن کہتا ہے کہ جا کے اس کو دیکھو اس میں ہم نے یہ بات لکھی ہے تو اس وجہ سے ایسا نہیں ہوں کہ ان کتابوں کو پڑھنے سے کوئی گبھرائی البتہ قرآن کی روشنی میں پڑی اس لیے کہ ہمارے پاس اب اللہ تانہ کی طرف سے جو مستمت ترین مطن ہے وہ قرآنی یہ عورت کی امامت کا مسئلہ یہ کافی زیرے بحث رہا ہے عورت کی امامت کے بارے میں پہلے تو میں آپ کو چند اصولی باتیں ارز کر دوں کہ یہ اصل میں کوئی حرام حلال کا مسئلہ کبھی نہیں رہا مسلمان فقہاء علماء کے ہاں اس میں ہمیشہ سے دو آرہ رہی ہیں اور بہت کم لوگوں کے یہ علم میں ہے کہ امام شافعی کے جو دو مشہور شاگرد ہیں ابو سور اور مزنی یہ دونوں بالکل وہی حصیت رکھتے ہیں جو امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں امام ابو یوسف اور امام محمد کو حاصل ہیں دونوں عورت کی امامت کے قائل ہیں دونوں کے دونوں اور یہ بات تمام کتابوں میں مجھتے جی کو اٹھا لیں اور اس میں امامت کا باب نکال لیں تو انہوں نے ان کے بارے میں تفصیل سے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مانتے ہیں یہ جو آپ کے بڑے مشہور مخصر ہیں آپ نے اکثر نام سنوا ہے تبری یہ خود ایک فقہ کے مقتب فقر کے امام بھی ہیں یہ بھی عورت کی امامت کے قائل رہے ہیں تو یہ کبھی بھی کوئی حرام حلال کا مسئلہ نہیں ہوا اجتہات کا مسئلہ ہے اور اس کے بارے میں فقہ آرہ قائم کرتے رہے ہیں زیادہ تر فقہ عورت کی امامت کے قائل نہیں ہے لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں اہل علم میں جو ہمیشہ سے اس کے قائل رہے ہیں عورت عورت کی امامت کریں اس میں تو کوئی بیس ہی نہیں تب ہی تسی نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا عورت مردوں کی امامت کریں یہ جن لوگ میں نے آپ کے ساتھ میں نام لیا ہے یہ اس کے بھی قائل ہیں یعنی متلقن اجانت دیتے ہیں اس بات کی تو اس وجہ سے اس کو حرام حلال کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے پسند ناپسند کا مسئلہ ہے اور مسلمانوں کی ایک ٹیڈیشن چلی آ رہی ہے کہ ان میں عام طور پر مرد ہی امامت کراتے ہیں میرا خالہ جاری گانے دیجئے اس میں کوئی حریص کی بات نہیں ہے کیونکہ نماز عبادت کا معاملہ ہے خواتین کو اگر بہت شوق ہے تو اپنی مسجدیں بنا لیں اور اپنے امامت کرائیں اس سے بھی کسی کو کوئی انکار نہیں لیکن اس کو حرام حلال کا مسئلہ بنانا اس کو ایک کفر ایمان کا مسئلہ بنانا یہ دعوے جدید کے دعوے لوگوں نے یہ کام شروع کر دیا ہے ورنہ تمام جلیل القدر فقہ کے ہیں یہ بڑی سادہ فقی بحث ہے سب یہ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں کوئی چیز رسول اللہ سے ہمیں معلوم نہیں ہے ہمیں اجتہات کرنا ہے سب کے سب اس معاملے میں بحث کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور بالکل جو سمجھ لیجئے کہ جس طرح کہ ہم آپ ایک دوسرے کے بارے میں کوئی علمی اقلی بحث کرتے ہیں ایسے ہی بحث کر کے اپنی رائے دیتے ہیں اور میں نے آپ سے ارز گئے کہ امام شایفی ایک سو پچاس میں جنیا سے رخصت ہوئے ان کے دو بہت بڑے شاگرد جو ہیں جن پر ان کی فقہ کا مدار ہے وہ کہتے ہیں کہ مطلقن اجازت ہے کوئی اس میں حرمت کا کوئی ناجائز ہونے کا سوالی نہیں تو مسئلے کی نویت سمجھ لینی چاہیے اس کے بعد آدمی کی جذبات وہ نہیں رہتے جو عام طور پر ہمارے ہاں لوگ اس کو ظاہر کرتے ہیں آپ چاہیں جس میں چاہیں جاگے پڑھ لیں اس کو میں نے دیکھا کہ اس مسئلے پر کچھ اس لب و لہجے میں بیعث ہمارے ہو گئی جیسے کفر اور ایمان کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے اور آسمان گر جائے گا یا زمین پڑ جائے گی کوئی بھی نہیں ملکہ یہ مسئلے کی نویت یہ ہے یہ ایک سوال مارل ویلیوز کے بارے میں ہے جس پر اصل میں پوری انسانیت کا مدار ہے وہ تو ایبسولیوٹ ہے ہمیشہ سے ہے دنیا میں کبھی اس پر اختلاق نہیں ہوا قرآن مدید نے بھی اسی کو بیان کیا ہے تمام صحیفوں نے بھی اسی کو بیان کیا ہے ایک یہ ہے کہ ایک مارل ویلیوز کی بنیاد کے اوپر ہم ایک اپلائیڈ اٹیچیوڈ اختیار کرتے ہیں ہم اس کو جب اس کا اطلاق کرتے ہیں رویہ اختیار کرتے ہیں اس سے کچھ چیزیں وجود میں آتی ہیں یہ جو حصہ ہوتا ہے اس میں قوموں کے مابین اختلاق ہوتا رہتا ہے اور یہ حصہ کبھی ایبسولیوٹ نہیں ہوتا ہے ریلیٹیوٹ ہوتا ہے وقت کے ساتھ اس میں تبیری بھی ہوتی رہتی ہے اب مثال کے ذات پر یہ دیکھئے کہ بزرگوں کا عدد کرنا چاہیے یہ ولیو تو ایک ایسی ولیو ہے جس کو انسان جب تک موجود ہے اس کو قائم رہنا چاہیے یہ قائم ہے ایبسولیوٹ ہے بزرگوں کا عدد کرنے کا آج سے پچاس سال پہلے یا سو سال پہلے یہ طریقہ تھا کہ آپ ان کے سامنے ننگ کے سر میں جا سکتے اب یہ جو طریقہ ہے اپلیکیشن ہے نا اس عدد کی یہ تبیل ہو گئی آپ نے ڈپٹن نظیر آمد کے نوال پڑے ہوں گے اس میں تو حضرت جہاں ان کی ٹوپی انہوں نے بیچ دی ہے اور اس کے بعد گھر جانے کی حمد نہیں کر پا رہے گی ان کا بٹھائی ہو نہیں بزرگوں کے سامنے آدمی ٹوپی اتار کے کہہ جا سکتا ہے اب آپ سب بھضرات جو ہیں بزرگوں کے سامنے کے علمیہ کے سامنے بھی ٹوپی اتار کے جاتے ہیں تو ایک ہے اس کا جو اپلائیڈ پہلو ہوتا ہے اس میں تبیل ہوتی رہتی ہے وقت کے ساتھ دگلتا رہتا ہے یہ عدب اپنی جہاں قائم ہے اب عدب کرنے کے طریقے حالات کے لحاظ سے تبیل ہو جائیں گے اور یہ چیز جو ہے یہ ریلیٹیف ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں آج کل ختم قرآن کا بہت زور ہے لوگ جمع ہوتے ہیں اور اب بے سوچے سمجھے قرآن پڑھتے ہیں آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں میں تو اس کو قرآن کی معذرت کے ساتھ توہین سمجھتا ہوں میرے نزدیک کسی کتاب کے بارے میں یہ رویہ یہ نہ عقل کی روح سے درست ہے نہ خود قرآن کی روح سے درست ہے آپ دنیا کی کسی کتاب کے ساتھ کبھی یہ سلوک نہیں کرتے کہ اس کو بے سوچے سمجھے پڑھیں یہ کیا چیز ہے اور قرآن نے تو خود فیصلہ سنا دیا وہ یہ کہتا ہے میں نے ابھی آپ کے ساتھ میں اس آیت کی تلاوت کی ہے کہ کتاب انزلنہ مبارک اللہ یددبر آیاتی ولہ یدذکرہ اللہ الباب یہ کتاب نازلی اس لیے کی گئی ہے کہ آپ اس کی آیتوں پر غور کریں اور اہلِ اکل اس سے نصیت حاصل کریں تو جس کتاب کے نزول کا مقصد یہ ہے یہ کیسے دورہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ اس کو بغیر سمجھے پڑھنا شروع کریں یہ تو اللہ تعالیٰ کو یہ پیغام دینا ہے کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے آپ کی کتاب پر غور کرنے کا نہ اس سے نصیت حاصل کرنے کا اس کے معنی کہی ہے میرے کسی خط کو میری کسی تصنیف کو آپ اس طریقے سے پڑھیں تو آپ دیکھیں میرے جز بات کیا ہوں گے یہ کتاب ہے کتاب ہر حال میں سوچ سمجھ کے پڑھی جائے گی میں تو اس کو سچی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے دور جدید کا علمیہ سمجھتا ہوں کہ اس میں پڑھے لکھے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو سوچ سمجھ کر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے جس کتاب میں سب سے زیادہ سوچنے سب سے زیادہ سمجھنے پر زور دیا ہے یہ اسی کتاب کے ساتھ سلوک کر لیا جاتا ہے حضرت موسیٰ کا قصہ قرآن میں بار بار آیا ہے کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے جو مخاطب ہیں اس وقت ان میں ایک بڑی تعداد کو ہے وہ یہود و نصارہ کی ہے اور ان کے لئے وہ چرین قدر پیغمبر اور اس قصے میں قرآن مجید نے بار بار بعض چیزوں کو سامنے لاکر بعض حقائق کو واضح کیا ان کے سامنے ہاتھ کاٹنے کی سزا حضرت عمر نے موقوف کر دی یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لی جائے یہ جو سزائیں ہیں قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں ان سزاؤں کی نویت یہ ہے کہ یہ انتہائی سزائیں ہیں ان جرائم کی یعنی یوں نہیں ہے کہ یہ واحد سزائیں ہیں یہ انتہائی سزائیں ہیں ان کے بارے میں قانون یہ ہے کہ اگر جرم بالکل آخری درجہ میں ہو گیا ہے اور مجرم کسی ریائت کا مستق نہیں ہے تب یہ سزا دی جاتی ہے اب آپ فرمائیں گے کہ یہ بات تم کس منعات پر کہہ رہے ہیں یہ بات میں خود قرآن کی منعات پر کہہ رہا ہوں قرآن نے اس کو واضح کیا ہے مثال کے طور پر دیکھئے کہ زانی کی سزا بیان کی ہے کہ یہ سو کڑے اس کو مارے جائیں گے اس کے بعد خود قرآن نے یہ بتایا ہے کہ یہ ہر زانی کی سزا نہیں ہے بلکہ سورہ نسا میں یہ واضح کر دیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو اس وقت کا معاشرہ ہے بہت سی عورتیں لونیاں ہیں ان بیچاری کی کوئی تربیت نہیں ہوئی ان کو کوئی حفاظت حاصل نہیں ہے تو بتایا ہے کہ اگر وہ اس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان کو یہ سزا نہیں دی جائے گی اور پھر مزید کہا ہے کہ اگر ان میں سے کسی لونی کی بہت اچھی تربیت ہوئی ہے اس کو پاک دامن رکھا گیا ہے اب اس کو بیعہ بھی دیا گیا ہے پہلے اس کے گھر والوں نے اس کو پاک دامن رکھا ہے اب شوہر نے بھی پاک دامن رکھا ہے اگر وہ اس جرم کا ارتکاب کرتی ہے تو چونکہ اس کے باوجود کہ یہ سب کچھ کیا گیا ہے پھر بھی وہ معاشرے کے اندر اس حفاظت میں نہیں ہے جس حفاظت میں آزاد عورتیں ہیں تو اس کو آدھی سزا دی جائے گی تو اس طرح قرآن میں خود یہ بات واضح کر دی ہے کہ یہ سزائیں اصل میں ان جرائم کی انتہائی سزائیں ہیں اس وجہ سے عدالت کے لئے لازم ہے کہ جب کوئی مجرم سامنے آئے گا تو وہ یہ دیکھے گی کہ یہ سزا دینے کے لئے کیا مجرم کے پاس کوئی عذر تو نہیں ہے کوئی رعایت تو نہیں ہے اس کو دینی مقصود اگر وہ سمجھتی ہے کہ مجرم کے حالات ایسے ہیں اس کا سماجی ماحول ایسا ہے اس کے گرد و پیش کی تربیت ایسی ہے عمر ایسی ہے کہ جس میں یہ سزا نہیں دینی چاہیے تو نہیں دے گی اس بات کو انتہائی سزا کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر آپ قانون سے کچھ واقف ہیں کہ ہر جرم کے بارے میں اصل میں اب بھی ہمارے کا قانون بنایا جاتا ہے تو تین چار پانچ سزائیں بیان کر دی جاتی ہیں جو عدالت دے سکتی ہیں ان میں سے کچھ کم ہوتی ہیں کچھ زیادہ سخت ہوتی ہیں تو یہ انتہائی سزا کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ اس درجے کا مجرم ہے کہ اس کو بس آخری سزا دے دی جائے کب یہ سزا دی جائے گی حضرت عمر نے کیا کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں انہوں نے قہد کے زمانے میں یہ جرم کیا ہے حالات ایسے نہیں ہے کہ اس میں ان کو انتہائی سزا دی جائے انہوں نے یہ سزا نہیں دی تو یہ کوئی موقوف نہیں کیا حضرت عمر سزا دیتے تو قرآن کے خلاف کرتے یعنی سزا دینے کے لیے لازم تھا یہ کہ یہ دیکھا جائے کہ مجرم اسی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ حدود آرڈیننس صاحب نے بنایا ہے یہ ایک بہمانی قانون ہے اس کے بجائے آپ کے حدود و تازیرات کا جو آپ کا عام پاکستان کا پنل کوڑ اس میں ایک صرف بات ایک جمعہ لکھنے کی ضرورت ہے مثلاً دیانچوری کا جرم بیان ہوا ہے وہاں آپ یہ بیان کر دیں کہ اس کی انتہائی سزا یہ ہے جب اگر سمجھتا ہے کہ مجرم کسی ریایت کا مستق نہیں تو یہ صدا دے سکتا بس اس ایک جمعہ لکھنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان صداوں کو بیان کر کے ایک اور بہت بڑا غیر معمولی کام کیا ہے وہ کام یہ ہے کہ جب ہم کسی دیکھیں انسانی حقوق ہے نا ان میں قرآن نے بھی بتایا پیغمبر نے بھی بتایا کہ جان مال آبرو اور اکل و رائے اس کے خلاف آپ کوئی کام نہیں کر سکتے کسی کسی کی جان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے کسی کے مال کو نقصان نہیں پہنچا سکتے کسی کی اکل و رائے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے آبرو کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اب ایک آدمی جرم کا ارتکاب کر دیتا ہے مثلا ایک آدمی دوسرے کو مار دیا تو یہ ناظت فلسفیانہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی جرم کرتا ہے اب ہم نے اس کے خلاف اقدام کرنا ہے یا اس کی جان کے خلاف اقدام کریں گے یا اسے ماریں گے اسے یا اس کے مال کے خلاف اقدام کریں گے اگر اس کو جربانہ کریں گے اس کی عزت و عبرو کے خلاف اقدام کریں گے اگر اس کو جیل میں ڈالیں گے کوئی کام کریں گے نا کوڑے ماریں گے کچھ کریں گے تو یہ سوال ہے کہ اس کا فیصلہ انسان کس بنیاد پر کرے انسانی عقل کے پاس اس کا فیصلہ کرنے کی کوئی بنیاد موجود نہیں آپ اس کی تفصیل چاہیں تو گھنٹا بیس کر لیجئے حقیقت میں کوئی بنیاد موجود نہیں ساری دنیا کی تاریخ بتاتی ہے اللہ تعالی نے کیا کیا آپ کو جرم کی صورت میں انسانی جان کے خلاف اقدام کی آخری لیمت بتا دی کہ آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے اس سے نیچے اب یہ شخص جو رہے یہ سزا کا مستق ہو گیا ہے تو یہ آخری سزائیں ہیں اور دیکھئے میں آپ سے مزید عرض کروں قرآن میں پانچ جرائم کی سزائیں بیان کی ہیں ایک جرم ہے عباشی کا جس میں آپ سوسائیٹی کے لیے خطرہ بنے ڈاکے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں اس مطلوب میں شروع کر دیتے ہیں اس طریقے سے جیسے یہ خود کو شملے کر کے لوگوں کو مبارا جا رہا ہے اس طرح سے بچیوں کو بچوں کو سڑکوں پر جاتے ہوئے لوگوں کو درست جردی شروع کر دیتے ہیں قرآن میں ان جرائم کے سزائیں بیان کی ہیں تو چار سزائیں بیان کی ہیں جن میں سے سب سے کم سزائیہ ہے کہ اس کو جلا بطن کر دیا جائیں اگر اس کے ساتھ کسی رعائت کا تقاضی نہیں کرتے تو اوپر چلے جائیں گے بالکل یہی معاملہ قتل کے معاملے میں اختیار کیا یعنی آپ کو یہ حق دے دیا کہ اگر آپ معاف کرنا چاہتے ہیں تو اور عدالت بھی سمجھتی ہے حکومت بھی سمجھتی ہے کہ مجرم کو معافی مل سکتی ہے تو پھر آپ کو حق دیا گیا کہ آپ اس کو معاف کر دیں قتل کے معاملے میں یہ سوال پیدا ہونایا تھا کہ کن معاملات میں کیپٹل پلشمنٹ ہو سکتی ہے قرآن نے اس کا بھی جواب دیا اور آپ کو یہ بتایا کہ صرف دو جرم ہیں جس میں آپ قتل کی سزا دے سکتے ہیں ایک یہ کہ اس آدمی نے کسی کو قتل کر دیا ہے دوسرے یہ کہ وہ لوگوں کی جان مال آبرو کے خلاف قانون توڑ کر کھڑا ہو گیا یہ کہتا ہے کہ میں ان سب کو نقصان پہنچا دوں گا اس کو قرآن نے فساد سے تعبیح کیا تو یہ جرام میں جن میں سزائیں دی جا سکتی ہیں ان میں یہی غلط ہیں جس کی وجہ سے لوگ ترہ ترہ کی خلافیوں کا شکار ہوئے ہیں یہ انتہائی سزائیں ہیں اور یہ کسی صورت میں نہیں دی جا سکتی ہیں جبکہ مجرم رعایت کا مستق ہو اور مجرم کب رعایت کا مستق ہوتا ہے عمر کے لحاظ سے ہو جاتا ہے حالات کے لحاظ سے ہو جاتا ہے سمادی ماحول کے لحاظ سے ہو جاتا ہے معاشی صورتحال کے لحاظ سے ہو جاتا ہے اور ایسے ہی شادی ہونے اور نہ ہونے کی صورت میں ہو جاتا ہے بعض وقت تربیت کے لحاظ سے ہو جاتا ہے اپنے اخلاقی پسمنظر کے لحاظ سے ہو جاتا ہے ان چیزوں کو دیکھے بغیر سگا دے نا قرآن کے خلاف پہلی بات کے بارے میں گزارش دیجئے جی کہ یہ قرآن مجید میں بالکل واضح طریقے پر بیان کر دیا ہے کہ اس کی دعوت دستر عربوں کے لیے ہے اسی طرح ساری دنیا کے لیے قرآن کے اپنے الفاظ یہ ہیں کہ اوہیا یلیہ حاضل قرآن لے انذرکم بہی ومن بنغ کہ یہ قرآن مجھ پر نازل کیا گیا ہے تاکہ میں اپنی اس قوم کو بھی اس کے ذریعے سے خبردار کروں اور بعد میں آنے والے اسی کے ذریعے سے جن جن تک یہ پہنچے قیامت تک ان کو خبردار کرتے ہیں دوسری جگہ رسول اللہ کے بارے میں بیان کر دیا گیا ہے کہ نزل الفرقانا على عبدہی لیقون للعالمین نزیرہ یہ قرآن ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تاکہ ساری دنیا کے لیے یہ خبردار کرنے والی کتاب بن کر رہے تیسری جگہ خود حضور کی اپنی بیست کے بارے میں یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ آپ کو علاقہ فتن ناز مبوس کیا گیا ہے یعنی آپ جس طرح عربوں کے لیے خدا کے رسول ہیں اسی طرح ساری دنیا کے لیے بھی ہیں تو اس کا جواب قرآن نے خود بہت وضاحت کے ساتھ دے دیا ہے باقی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ پہلے مرحلے میں تو ظاہر ہے کہ انہی کو مخاطب کیا جائے گا جن کے اندر خدا کے پیغمبر کی بیست ہوئی ہے اور قرآن مجید نے خود بھی بیان کیا کہ پہلا مرحلہ یہی ہوگا پھر اس کے بعد یہ ساری دنیا تک پہنچایا جائے گا پہنچہ مسلمانوں نے کوئی کام قرآن کی ہدایت کے خلاف نہیں کیا وہ قرآن ہی کی ہدایت کے بطاقے کہ یہ دنیا کو دعوت دے رہے ہیں عورتوں کے بارے میں سو فیصد یہ بات ٹھیک ہے بلکل درست ہے بلکہ رابط میں اس نے تو جو کرائیسز آف اسلام میں پورا چتر اس میں لکھ دیا ہے ہمارے ہاں جنگ اور جدال کی فضا کے بارے میں وہ بھی میرے نزدیک بلکل صحیح ہے اس میں کوئی شک نہیں کیرن آمسٹانگ نے بھی بلکل ٹھیک لکھا ہے یہ کہ نستوری عیسائیوں کے زیر اثر بعد میں یہ خصوصی قوارین جہاں یہ بننے شروع ہوئے یہ ٹھیک ہے بلکل اس میں کوئی شک نہیں عربوں کے ہاں یہ صورتحال نہیں تھی عورتوں کے بارے میں جو رویہ ہم نے اب اختیار کر رکھا ہوا ہے یہ ایرانی اثرات کے تحت ہمارے ہاں ڈیولپ ہوا ہے تاریخی لحاظ سے یہ بات بلکل ٹھیک ہے قرآن مجید کے زبانے میں رسول اللہ کے زبانے میں تو آپ یہ کیا میں نے ایک موقع ایک اوپر دو نازک مثالیں دیتی ہمارے عام طور پر علماء جب بات کرتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ بتائیں گے یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ خواتین درسے نہیں نکل سکتے خواتین کوئی کام نہیں کر سکتے خواتین فلاں کام نہیں کر سکتے یہ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں پوچھا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ چاہیے قرآن میں نہیں لکھا ہوا لیکن فتنے کو روکنے کے لیے یہ طریقہ اختیار ہم کر رہے ہیں عام طور پر یہ بات کہتے ہیں رسول اللہ کے زبانے میں دو انتہائی نازک واقعات ہو گئے ایک واقعہ یہ ہوا کہ مسجد نبی میں کیونکہ عورتیں نماز پڑھنے آتی تھی آج کے زبانے کی طرح تو ان کو نہیں روکا گیا تھا عصبہ بھی نماز پڑھتی تھی شام بھی نماز پڑھتی تھی آگے تو عشاء کی نماز فجر کی نماز کے لیے ایک خاتون کو آتے ہو ریپ کر لیا گیا آپ دیکھیں نا اس سے زیادہ تو فتنے کی صورت نہیں ہو سکتی آخری درجہ کی چیز ہے یہ واقعہ طبعاً تاریخی کتابہ بیال ہوا ہے رسول اللہ نے اس موقع پر مجرم کو پکڑوایا لوگوں کو پیچھے باگنے کے لیے کہا مجرم پکڑا گیا اس کے بارے میں تحقیق ہوئی سلا سنانے کا مرحلہ آ گیا معلوم ہوا کہ نہیں مجرم کوئی اور تھا پھر وہ مجرم سامنے آیا سلا دیا آپ نے یہ نہیں کہا کہ فتنہ بہت پیدا ہو گیا کل سے عورتیں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئیں گی یہ نہیں کہا یعنی مجرم کے ساتھ جو معاملہ کرنا تھا وہ کیا ہے اتنے نازق معاملوں میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک خاتون ریپ ہو گئی ہے اور اس کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شاہ و رات کے وقت خطرے کی صورت بھی ہوتی تھی نا وہ زمانے میں تو میرا کئی بار جی چاہا کہ میں ان کو روکوں تو وہ میری نظروں کو دیکھ کر یہ کہہ دی تھی کہ تم احمد کرو یہ بات کی مجھے رسول اللہ نے اجازت دے رکھتی ہے میں جا رہی کیا سوال ہے اس کے اور پھر انہوں نے کہا کہ حضور نے یہ کہا تھا کہ لا تمنو امان لان البساجد کوئی شخص مسلمانوں کے عورتوں کو باشدوں میں جانے سے نہ روکے تو اس کے آتن دادا کرسکے صورت ایک دوسرا دیکھئے نازل کو آگیا رسول اللہ کے پاس مسجد میں آکے ایک آدمی یہ دیان کرتا ہے کہ میں اور ایک چروہی بکریہ چرانے والی یہ وہاں مدینہ کے باہر تھے اور وہاں کچھ اس طرح کے معاملات پیش آگئے مجھے آپ پاک کر دیں رسول اللہ نے اس کو نصیت کی جو بھی کیا اگلے دن یہ حکم نہیں جاری کہ کل سے کوئی چروہی اپنے جانور چرانے کے لیے نہیں جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانے میں یہ ذہنیت ہی پیدا نہیں ہوئی تھی کہ بند کر کے حفاظت کرو یہ ذہنیت تھی کہ اس کے لیے احتمام کرو اس کے لیے قانون کو نافذ کرو اس کے لیے حفاظت کے بندوبست کرو یہ طریقہ حضور نے اس معاملے میں اختیار کیا سفر کرتی تھی خواتین اپنے معاملات انجام دیتی تھی کھیتوں میں جاتی تھی میں آپ سے ارز کروں کہ یہ جس تہذیب کے ہم آدے ہیں خواتین کے بارے میں یہ اشرافیہ کی تہذیب ہے ہمارے گاؤں میں دیہاتوں میں عورتیں سارے کام کرتی میں تو خود کیونکہ دیہاتی پس منظر سے تعلق رکھتا ہوں عورتیں چارہ ڈالتی تھی عورتیں کھیتوں میں جاتی تھی کام کرتی تھی ہاتھ بٹاتی تھی سب کام کرتی تھی تو یہ جو تصور ہمارے ہم آیا ہے یہ کوئی عرد تصور یا اسلامی تصور نہیں ہے خواتین کے بارے میں صرف دو یا تین باتیں ہیں جو خواتین کے بارے میں کہی گئی ہیں باقی معاملات کو لوگوں پر چھوڑ دیا گیا ہے وقت کے ساتھ حالات کے ساتھ جو بھی وہ طریقہ اختیار کر رہا چاہتے ہیں کر لیتے ہیں موسیقی